اسلام علیکم میرا نام تلہ شفزیا ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کچھ ایسی ٹپس for your day of exam یعنی جس دن آپ لوگوں نے اپنے امیڈی کیٹ کے exam دینے جانا ہے تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے trust yourself جس دن آپ لوگ اپنے امیڈی کیٹ کے exam دینے جا رہے ہیں آپ لوگ اس بات سے مطمئن ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس جتنا time given تھا جتنے resources تھے آپ نے ان کا اچھا use کیا اور اس سے زیادہ آپ محنت نہیں کر سکتے تھے آپ نے اپنی پوری جان مار دی آپ نے پوری محنت کر دی اب بس آپ نے اپنا exam دینے جانا ہے خود پر trust کرنا ہے confident رہنا ہے نہ under confident ہونا ہے نہ over confident ہونا ہے اپنا exam solve کرنا ہے proper vigilance کے ساتھ کرنا ہے اور carefully solve کرنا ہے اور end پہ سارا معاملہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے کہ یا اللہ مجھے جتنا given time تھا میں نے اپنی طرف سے پوری محنت کی اب بس آپ پر depend کرتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے واقعی نصیب میں یہ چیز اچھی ہے تو مجھے اس میں کامیابی عطا فرمیں دوسری tip آپ لوگ کو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے exam دینے جب جانا ہے تو اس سے پہلے کوشش کیجئے گا کہ you eat enough enough کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بلکل بھوکے پیٹ بھی نہ چلے جائے گا اور اتنا بھی نہ کھا لیجئے گا کہ over eating ہو جائے اتنا کھائیے گا کہ آپ کے اندر energy ہو آپ fresh feel کریں کوئی fruits کھا لیں یا اس طرح کی چیز کھا لیں تاکہ آپ کا mind fresh ہو آرام سے آپ اٹھیں صبح نہائیں دھویں اپنا آرام سے ناشتہ وغیرہ کریں بہت زیادہ بھی مت کھائیں بہت کم بھی نہ کھائیں اور ایک fresh state of mind کے ساتھ proper energy کے ساتھ keep a water bottle with you and head to your exam center اس کے علاوہ exam والے دن آپ کے پاس آپ کا تمام سمان ہونا چاہیے جس میں آپ کی جو admit card ہوتا ہے جو PMDC یا UHS وغیرہ جو بھی آپ کو issue کریں گے وہ آپ کا CNIC ہے یا passport ہے یا B form جو بھی آپ use کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے اور آپ کی جو بھی stationary ہے جس میں MDCat کے اندر تو صرف pen ہوتے ہیں pen بھی میں recommend کرتا ہوں دو رکھئے گا اور وہ pen جو ہے slightly used ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ نیا pen خریدے ہیں تو وہ شروع میں rough ہوتا ہے slightly used pen جو ہے وہ ذرا smooth ہوتے ہیں تو آپ کو bubbles fill کرنے میں آسانی ہوگی اسی طرح کوشش کیجے گا کہ جس دن آپ کا exam ہے اس دن center جو ہے آپ time سے پہلے پہنچیں پہلے پہنچنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی late پہنچنا جو اب آپ کے لئے problematic ہو سکتا ہے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں although میں کبھی نہ یہ recommend کرتا ہوں نہ ہی میں نے کبھی کسی کو نہ ہی میں نے کبھی خود ایسا کیا ہے نہ ہی کبھی کسی کو ایسا کرنے کا کہا ہے لیکن اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ وہاں پہنچ کر بھی center پہنچ کر بھی کوئی چھوٹی سی revision کر سکتے ہیں اپنی shortcomings کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی topic کوئی week ہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی formula sheet بنائی ہوئی ہے یا اگر آپ کو formula sheet use کریں تو آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنے respective hall جس میں آپ نے اپنا exam دینا ہے اس میں enter ہونے سے پہلے ایک دفعہ washroom ضرور جائیے گا instead of the factory اگر آپ کو washroom جانا ہے تو آپ exam کے دوران اٹھ کے جائیں اور آپ کا time جو ہے وہ waste اور آپ کو ویسی اس کی وجہ سے کوئی anxiety یا tension ہو اسی طرح آپ لوگ کو آپ کے exam سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا paper pattern کیا ہے کس subject کے کتنے mcqs آنے ہیں آپ کا exam کتنے دیر کا ہے آپ کا exam جو ہے اس میں کتنے mcqs ہیں اس کے علاوہ you should all have a watch ایک analog watch wrist watch ہونے چاہیے avoid کرنا ہے smart watches وغیرہ کیونکہ وہ allowed آپ کے center کے اندر نہیں ہوتی ہیں اور یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے صرف سارا focus اپنے md cat کی preparation کے دوران صرف تیاری پہ کرتے رہیں صرف اور صرف practice کرتے رہیں صرف اور صرف preparation کرتے رہے آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے actual exam میں paper pattern کیا ہے ہر subject کی weightage کیا ہے اسی کے بعد آپ کو جب آپ کا exam hand over کیا جائے گا تو آپ نے کوشش کرنے ہے کہ آپ اس پورے exam کو ایک دفعہ scan کریں scan کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو exam مل ہے تو آپ اس کو شروع سینڈ تک جلدی جلدی سے page flip کر کے دیکھیں کہ کہیں کوئی page missing تو نہیں ہے کہیں کوئی miss printing تو نہیں ہے اور اگر آپ کو ایسا کچھ ملتا ہے تو آپ فوراں سے invigilator کو بتائیں اور اپنا exam جو ہے یا جو exam paper آپ کا اس کو replace کروا لیں اس کے علاوہ ایک اور tip یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو exam ہے وہ سب بچوں کا although exam same ہوتا ہے لیکن آپ کے آس پاس بیٹھے بچوں کے جو mcq کا جو pattern ہوتا ہے وہ different ہے یعنی بائلے جی میں اگر میرا پہلا mcq اگر ایک ہے تو وہ دوسرے بچے کا ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلا mcq وہی ہو وہ میرا والا جو 68th mcq ہے وہ کیا پتہ اس کا first والا ہو تو order آپ لوگوں کا shuffle ہوتا ہے اسی لیے ہر paper کا code الگ ہوتا ہے وہ paper code آپ کے paper کے top کیو پر exam paper کے top کیو پر لکھا ہوتا ہے آپ نے اس paper code کو note کرنا ہے اور آپ نے آپ کے جو bubble sheet ہے اس کا جو سب سے پہلا خانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ id لکھا ہوتا ہے اس id کے آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا paper code جو ہے وہ a ہے b ہے c ہے یا d ہے اور آپ نے اس circle کو fill کرنا ہے اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کچھ بچے اس code کو ignore کرتے ہوئے اپنے mcq کو solve کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جو id والا خانہ ہوتا ہے اس ان کو لگتا ہے کہ یہ پہلے mcq کا bubble ہے اور وہ اس کو fill کر جاتے ہیں اور ایسا ان کے تمام نیچ لے والے جتنے بھی mcq دیتے ہیں وہ غلط ہو جاتے تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی bubble sheet پہ جو پہلا bubble ہے وہ id کا ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنا paper code fill کرنا ہے اس کے بعد 12345 کر کے آپ کے mcq کے response آپ نے fill کرنا ہوتا ہے اسی طرح bubbles کو proper fill کرنا ہے میری جو strategy ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ instead کہ میں درمیان سے bubble کو fill کرنا شروع کروں میں پہلے margins کے اردگرد اس کو کرتا ہوں color اور پھر اندر سے کرتا ہوں اسی طرح آپ نے کوشش کرنا ہے کہ paper کی اوپر لکھنے سے کچھ avoid کریں کیونکہ invigilator جو ہیں وہ اس سلسلے میں یہ اس معاملے میں بچوں کو تنگ کرتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ end پہ جو آپ لوگوں کو rough page ملا گیا ہے اس کے اوپر آپ جو ہے اپنا rough work کر لیں اسی طرح please while you're solving your exam distractions کو avoid کریں cheating کو بھی avoid کریں cheating کرنے کو بھی avoid کریں cheating کرانے کو بھی avoid کریں آپ کے اردگرد جو ہو رہے ہیں invigilators جو بھی بات کریں ہیں آپ کے ساتھ والے بچے جو مرضی کر رہے ہیں please اس میں interest لینے کے بجائے focus کریں اپنے paper کی اوپر یہ مد دیکھیں کہ فلان کو کون سا paper مل ہے فلان کو paper کیا مل ہے invigilator گزر کے جا رہے ہیں تو میں ان کو دیکھنے لگتا ہوں بلکل بھی نہیں آپ لوگوں time بڑا crucial time بڑا قیمت ہے کوشش کریں کہ آپ اس کا proper use کریں اور اس سارے time کو invest کریں اپنے exam کو solve کرنے کے اندر اسی طرح چونکہ ابھی negative marking نہیں ہوتی md cat exam کے اندر تو آپ لوگوں نے تمام mcqs کو solve کرنا attempt کرنا اور جو آپ کو موسٹ لائکلی آنسر مل رہے اس کو آپ کوشش کرنی ہے کہ مارک ضرور کریں چانچ لے لیں تکا لگ گیا نہ لگ تو کوئی نقصان نہیں کیونکہ اگر آپ مارک کٹ جانا تھا اسی طرح میں نے جیسے پہلے بتایا ببلز کو پروپرلی فیل کرنا ہے اور یہ نہ ہو کہ ببلز غلط فیل کر دیں ایک تو آپ نے یہ ٹیلی کر ہے کہ آپ اپنے جو اپشن چوز کرنی ہے آپ اس کے اگینسٹ ہی ببل لگ رہے ہیں اور دوسرا آپ نے یہ ببلز کو پروپرلی فیل کر رہے ہیں اگر فیل تو نہیں کر رہے یا یہ نقصہ ببلز فیل کر دیں رو کے اندر ہی اور فائنلی جب آپ نے اپنا اگزیم کر لیا ہے تو ایک دفع ری چک ضرور کریں کہیں کوئی mcq رہ تو نہیں گیا کہیں mcq جو اس کا ببل فیل میں نے improperly تو نہیں کیا تو یہ تمام چیزیں جو آپ کو on the day of your exam پتا ہونی چاہیے جن کو آپ کو follow کرنا چاہیے اور میرے نسدیگ اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں ہو تو بہت سی جو problems اور بہت سی جو careless mistakes بچوں سے ہو